وائز اف امریکہ واشنگٹن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان امریکی محکمین صاحب نے چین کے کئی سرکاری اہلکاروں پر امریکی کمپنیوں کے تجارتی راز انٹرنیٹ پر خفیہ نگرانی کے ذریعے چوری کرنے کا باقاعدہ الزام آج کیا ہے یہ پہلی بار ہے کہ محکمین غیر ملکوں کو سائبر کرائم کے جرمے نامزد کیا ہے جنوبی کوریا میں گزشتامہ کشتی کی حادثے میں ہلاک ہونے والوں کے برسا سے آج حدر پاک گوینہائی نے غیر تسلی بخش رسکیو کوششوں کے لیے معافی مانگی اور ساتھ ہی کوسٹ کار کو ختم کر کے اتنے ادارے کے قیام کا اعلان بھی کیا نوے کی دہائی میں بوسنیا میں جنگی جرائم کے الزامے گرفتار بوسنین سرب آرمی چیف راککو ملاڈج کے خلاف دہیک میں جاری مقدمے میں وقیل دفاع کی جانت سے دلائن کا آغاز آج ہوا جس میں پہلے فوجی گوانے کہا کہ اس املاجش نے شہریوں پر حملے کا کبھی حکم نہیں دیا تھا اور آئی ایم ایف کے سابق سربرا ڈامینک سٹراوس کان نے کین فلم فسٹیول میں شامل فلم ویکم ٹو نیو یورک کے فلم سازوں پر کردار کشی کا الزام آئر کیا ہے تب کمر کسی کردار نیو یورک ایک ہوتیل کے ملازمہ پر جنسی حملہ کرتا ہے سٹراوس کان کو اسی الزام کے بعد 2011 میں مصطافی ہونا پڑا تھا فبکی تفسیلات کے لیے آئیے اردوووے.com پر